یار چل اس پار چل دنیا میں یہ ہے بابا بندرہ بیس لاکھ کا تو بھگ جائے گا نا اوہ کیسی باتیں کر رہے ہیں مہمو صاحب یہ کم سے کم چالیس پچاس لاکھ روپے کا تو ہو گئی کیوں جان نہیں نبیل اتنا تو آج کل سونا ہے کچھ ہی تو لگتا ہے کہ یہ ہیرہ کم از کم ایک کروڑ کا ہوگا پتر ابو میں بھی ہو چھو جاؤں نبیل میں تو کہہ تو مارکیٹ چال کے کسی بڑے جولر سے اس کے ریٹ پتا کرتے ہیں اوہ نہیں یار مہمو صاحب آج کل حالات اچھے نہیں ہیں راستے میں جاتے ہوئے میری جیب کسی نے کارڈی تو ہو کوئی نہیں پتر تو آئے گا نا تو میں جیب سیر ہوں اوہ نبیل تم کسی جولر کو فون کر کے چیک کرلو نا یار ہاں جانو میں اے آر وائی جولرز کو فون کر کے پوچھ رہتا ہاں نبیل تم محبوب کو فون کرو وشہ وشہ آہ ہلو ہاں محبوب روپ کیسے ہیں یار ہاں یہ بتا کہ آج کل ہیرے کا کیا ریٹ چل رہا ہے آہ نے نے یار بیچنا کھا ہے دوست ہم غریبوں کے پاس کھاں سے آنا ہی رہا اصل میں خریدنا ہے اس لئے پوچھ رہا پتا رہا آپ میں بہوش ہو جاؤں گی نہیں ماجی آہ آہ وزن جو ہے محبوب روپ وہ کوئی چھٹانک سے اوپر ہی ہوگا دو تین چھٹانکہ ہوگا کیا کیا ہوا نبیل محبوب صاحب محبوب روپ کہہ رہا یہ ہیرہ دو کروڑ روپیتا ہے ہاں لے پتر آپ ہوں میں بہوش ہوئی دو کروڑ کا ہیرہ ہاں چنوں چلو نبیل اب اس ہیرے کے چار حصے کر لو کہاں سے کر لو چار اس کے حصے اس کے لئے ایک مشین چاہیے ہوتی ہے ہیرے کو کٹنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہیرے کو کٹنے کی بات نہیں کر رہا ہیرے کو بیچ کے جو اس سے پیسہ آنا ہے اس میں سے حصے کی بات کر رہا ہوں اوہ یار محمود صاحب پہلے ہیرہ بکھنا تو دیں یار آپ کی تو پہلے ہیرہ دبگنی شروع ہو گئی یہ حد ہوتی ہے نہیں نبیل بعد میں بھی تو کرنا ہی ہے نا تو اس سے پہلے ابھی ریسائیڈ کر لو آہاں اچھا ٹھیک ہے یار دو کروڑ کے حساب سے پچاس لاکھ میرے پچاس لاکھ خوبصورت کے پچاس لاکھ محمود صاحب کے اور باقی رہ گئے پچاس لاکھ وہ بھی میرے اہاں ارہ تو تمہاری ماں کا حصہ کہاں گیا اوہ ماں جی تو بے ہوش ہے مہ ماں جی ہوشہ ہوش ہے آہاں محمود صاحب آ جائیں یار شڑکوں میں رشی آبہ ہو جائے گا آ گیا آ گیا بھری یہ لو آ گیا نبیل تمہیں ہیرہ سمبھال کے رکھ لیا تھا آہ چاکو میں نے چھوڑ میں چھپا لیا ہے ویری گوڈ پتر ایسا کر آپ اس چھوڑ کو نا علماری میں چھپا دے ہم ہم علماری میں بھو پھیل جائے گی اور اگر اس جراب کو ہم نے علماری میں رکھ دیا تو جولر کے پاس کیا لے کر جائیں گے آئے تو آپ جراب بیچنے جا رہے تھے مائیز نبیل پلیز ڈاکسی میں جانا اور ڈاکسی میں واپس آنا اوکے چانو نبیل ہم چلے تو جائیں گے مگر اتنے زیادہ پیسے لے کر واپس کیسے آئیں گے ہاں یار یہ تو میں نے سوچے نہیں مامود صاحب یہ کام کرتے ہیں نبیل ہم اے آر وائے جورر سے چیک لے لیں گے ہاں یہ پھر دیگا چلے آؤ خبردار ہم اپنے ناظرین کو خبردار کرتے ہیں کہ بداروں کا روک نہ کریں آج صبح سے شہر میں جوررز کی دکانوں کا ڈکیتیگی دس وارداتیں ہو چکی ہیں پورے شہر میں افرت افریق عالم ہے چوروں کا ایک گروہ شہر بھر میں گھوم رہا ہے لوگوں کے گھروں میں کود کر اور گھنٹیاں بجا کر گھر کی کیمٹی چیزیں چورا رہے ہیں آجے آپ لوگوں کی مردی اب چلتے ہیں بلبلے کے بکی ایسے کی جانب شکریہ یا نبیل آپ کیا کریں گے یار نبیل میں تو کہہ رہی ہوں کہ جب تک شہر کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے اس ہیرے کو گھر میں ہی چھپا لیتے ہیں ٹھیک جانوں اب تو ایسا ہی کرنا پڑے گا اس وقت کون آ گیا پتر کوئی چھوڑ تو نہیں آ گیا چھپ کرو یار نبیل سب سے پہلے تو اس ہیرے کو کہیں چھپاؤ اوہ یار کہاں چھپاؤں اس گھر میں کوئی چھپانے کی جگہ ہی نہیں ہے یار پتر ان کے موہ میں چھپا دیں میرے موہ میں ہیرہ کیسے چھپ سکتا ہے یار لے آپ کے موہ میں تو خود یہ ہیرے کو لے کے چھپ سکتا ہے میرا موہ ہے کوئی علی عمران کا موہ نہیں ہے اوہ مہا جی بس کریں یار باہر جا کے دیکھیں کون آیا جانوں تم میرے ساتھ چلو ہیرہ چھپاتے چلو نہ میں اکیلے دروازے پہ نہیں جاری چور کہیں مجھے اٹھا کے لے گیا تپیر ارے تمہیں اٹھا کر کیوں لے کر جائے گا بھئی آپ نے سنا نہیں وہ ٹی وی پہ بتا رہے تھے کہ وہ لوگ گھروں سے قیمتی چیزیں اٹھا اٹھا کے لے جاتے ہیں ہو ہو آؤ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں چلو آؤ ہمیرہ چھپائیں چلو 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 ارے مجھے کیا پتا کسی کی شکل پہ تھوڑا لکھا ہوتا ہے یہ جو رہا ہے تو پھر پوچھ لے نا اس سے ارے وہ اپنے مو سے دھوڑا بتائے گا کہ وہ چور ہے تو کس کے مو سے بتائے گا اللہ کے نام پہ کچھ دے دو دو دن سے بھوکھوں کچھ نہیں کھایا خدا تمہیں بہت دے گا کچھ دے تو اس لان کے نام پہ بھوکھوں وشو وشے ارے یہ تو فقیر ہے بھگاو اسے کیسے بھگا دوں اس میں تو پہلی دو دن سے کھانا نکھایا ارے اس سے کو معاف کرے یار ارے اس پہ لیے اب ہے تیرے امام کے لے پہتو میں تجھے سرپ گالیاں دے سکتیوں سرپوٹھیں خدا ای 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 شبیق شبیق کیا ہوا ماجی کیا ہوا کیوں چلا رہے ہیں آپ بائے لون میں وہ ہے وہ کون وہ ماجی وہ جو گھر میں گھوس جا کے چو ہاں چو ہاں پھر اس گھر میں گھوس ہے چو ہاں ہی آیا ہے نا ماجی آپ تو ایسے دری ہیں اسے چور گھوس ہے آہاں آہاں چور چور گھر میں چور گھوس ہے کیا ہاں میں نے اسے اپنی آنکھوں سے لون میں بھاگتے ہوئے دیکھے ایرے کوئی آنکھوں سے کیسے باغ سکتا ہے مومو تم نے ٹاغوں سے دیکھا ہوگا محمود صاحب ٹاغوں سے کوئی کسے دیکھ سکتا ہے مائی نے آنکھوں سے دیکھا ہوگا یاد یہ بکواس بند کرو چلو چال کے دیکھتے ہیں جانتم تم رکھ دیکھو میں ہیرے کو کہیں اور چھپا ہے ہیرے کو رہنے تو ابھی کھرکیاں دروازے تو بند کرو یاد چلو 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 پاکو ساںٹا آپ ایک کام کنے تمام کھڑکیاں دروازے بات کریں ہاں ٹھیک ہے یہ کیا رکھتا ہو ماجی وہ چور دیکھنے میں کیسا تھا پتر میں نے اس کا موہ نہیں دیکھا کیوں اس نے ماز پہراو تھا نہیں پتر اس نے کمیز شلوار پہن رکھا تھا اوپے نہیں جسم پر ماجی اس کے پاس کوئی گان وغیرہ تو نہیں تھی نا مجھے کیا پتہ میں نے کونسا اس کا انٹرویو لیا ہے جانو آپ کیا کریں گے چور گھر میں گز گیا ہے نبیل ایسا کرو بچ صاحب کو فون کرو ان سے کو ادھر آیاں اور چور کو پکڑ کے لے جائے ہاں یہ ٹھیک ہے نبیل نبیل میں نے سارے کھڑکیاں دروازے چیک کر لیا ہے کیاکہ نہیں کندے تھے بند کندے اوہو بابا بند کر کے چیک کی ہے یار میمو صاحب میں بچ صاحب کو فون کر کے بلا رہا ہوں تاکہ وہ آئے اور چور کو پکڑ کے لے جائے وہ 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 جسے بچ صاحب آکے پکڑیں گے وہ چور ہوگا ہاں جی اچھا جی ہیلو بچ صاحب میں نبیل بول رہا ہوں ہاں جی بل بل ملا کوئی بل ملا ہی بلا بچ صاحب ہمارے گھر میں چوڑیا ہے یار آیاں ہم اس پکڑ کے لے جائے نا یار اوہ یار بچ صاحب تو کہہ رہا ہے کہ ہمارے گھر میں بچائی کیا جو چور لوٹ کے لے جائے گا اور اس کو بتاں پتر ہمارے پاس ہیرا ہے کیا کرنی ہے مہا جی بچ صاحب کو نہیں بتانا ورنہ چور کے بچائیں بچ صاحب آکی ہیرا چھوڑا کے لے جائیں گے ہاں 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 تو 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 بچ صاحب کو بولو کہ خوبصورت کہ پاپا نے ایک لاکھ روپے بھیجے تھے وہ پڑے ہیں وہ کہاں پڑے ہیں جانبوں پاپا جی نے ایک لاکھ روپے بچ بایا ہے اور تم نے مجھے بتا رہا نہیں ہے نبیل میں مجھ صاحب بچ صاحب کو بولنے کے لئے یہ کہہ رہے ہیں اچھا 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 ہلو بچ صاحب وہ مجھے خوبصورت نے ابھی ابھی بتایا کہ پاپا جی نے لاکھ روپے بھیجے تھے آپ جلدی سے آ جائیں کہیں چور وہ نہ لے جائیں یار پلیز ہلو ہلو بچ صاحب بچ صاحب آ رہے ہیں نا اوہ نہیں یار بچ صاحب دوسری شوٹ پہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں اپنے تھانے کے کسی اور انسپیکٹر کو بھیجتا ہوں چلو کسی کو تو بھیج رہے ہیں نا ہاں ماں جی جب تک انسپیکٹر آ رہے ہیں نا آپ چائے بنایں تاکہ کے کب چائے بھیجے تینشن کام ہوگی ہاں یہ گود آئی دیا ہے جاؤ نا چائے بناو چائے؟ جائے؟ چائے؟ 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 بیڈروم میں نہیں آیا وہ لون سے اندر جھاگنے کی کوشش کر رہا تھا لانٹرین میں نہیں بھائی بیڈروم میں پھر پھر کیا وہ مجھے دے کے ڈر کے چھپ گیا ڈر کے چھپ گیا ہاں اور اس کے پاس کوئی ہتھیار بھی نہیں تھا نبیل ہاں اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی ہلکا چور ہے ہاں وہ مہموسہ بہت ہی کرنے ہیں یا وہ چور سالہ خود گزل آپ سے ڈھائے ہاں وہ چار چار مشٹنے ہیں ہم مل کر ایک چور کو نہیں پکڑ سکتے زالت ہے ہماری چتگی پر مہم جی خوبصورت مہموسہ کیا آپ تینوں جا کر اس چور کو پکڑیں میں اس کو باندنے کے لئے رسی رینج کرتا ہوں بہ تو بھی ہمارے ساتھ چلے گا اس چور کو پکڑنے کے لئے ورنہ ہم میں سے کور بھی نہیں جائے گا آہ نبیل بات بالکل صحیح ہے چلیں یار کتنے ڈرپوک ہیں آپ لوگ چلیں چلتا ہوں یہ ہوئی نا بات چلو او یار ایک سیکنڈ کیا ہوا کو دنڈا مردہ کو پہد پہد پکڑو آپ لوگ چور پکڑنے جا رہے ہیں مرگی پکڑنے نی چا رہے ہیں چلو 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 پکڑو چلو ہاں جی جی وٹس اب میں پہنچ گیا ہوں آپ بے فکر ہو کر سین چھوٹ کروائیں میں دیکھ لوں گا اوکے بائی ہاں جی ہاں خوشیا مشی اوہ مموسا مموسا پسٹول پسٹول یا آپ تو کہیں اس کے باس کچھ نہیں اس کے باس نہ پسٹول ہے رہنے بیمو جے کہا بتا کہ اس نے پسٹول چھپایا ہوئے یا یہ کیا کرانے آپ نے نبیل اب کیوں رہی ہو تو بھیوش ہو گیا ہے نا یار آہ یار اب تو یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا یار ہم تصمیر بھی کچھ ہم آ سکتے ہیں سمیر ہاں ہاں چلے چلے میں موسام اس کو اٹھا کے لے کے چلتے اور بات ساپا فون کرتے کے بندہ پہتی اپنا دردی سے جوازہ کھوڑا ہمارے گھر میں چوری کرنا اتنا آسان کیا ہے ہم سے پوچھ پانچ سو روپیا چھرانے کے لیے کتنے محنات کرنے پڑتی ہے کیوں ماموسا ہاں یار چوپ کیوں ہے بولتا کیوں نہیں بولن سالے ڈریا سالا یار آپ لوگ کیا کر رہے ہیں کیسے بولے گا یہ کیوں یہ گوں گا ہے ہاں جی اس کے موہ پہ آپ نے ٹیپ لگا دیا یار اوش 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 اے اتنی دیر سے ہم ڈائلاؤگ مار رہے ہیں تو پہلے نہیں بتا سکتا تھا کہ تیرے موہ پہ ٹیپ لگی ہوئی یا کمینے اوہ مہموسا ہاں میرے خیال میں بڑھ صاحب کو فون کر دیتے ہیں مجھے اس کی رسی مضبوط نہیں لگ رہی میرا بھی یہی خیال ہے نبیل ٹھیک ہے مہموسا ہاں بڑھ صاحب کو فون کرتا ہوں چلی کرو مہموسا ہاں بڑھ صاحب تو فون ہی نہیں اٹھا رہا ہے جسا کہتے ہیں تو ہی یہ رو ہی دیر کو خزاہ کر لیتے ہیں اسے پہ لفت کم بڑھ صاحب کا بھیج آماء انسپیکٹر آج ہے یہ کہ یہ llega اگر nations کس پہWW آج چیہاں آج چیہاں آج چیہ دائی ماہاد fathers اہو ہے Blair Simmons اور لےگا کیوں نہیں بتایا ہوں تو پہلے افردہ اوہ یار محمود صاحب اگر پولیس والا نہ آیا تو کیا کریں گے ارے کرنا کیا ہے نبیل اس چور سے ہاتھ پاؤں چور کے معافی مانگ لیں گے اور اسے چھوڑ دیں گے ہاں محمود صاحب میں اس گھٹیا چور سے معافی نہیں مانگوں گا ہاں محمود صاحب میں آپ کی طرح کو بزدل نہیں ہوں میں اس چور کو پولیس کے حوالے کر کے ہی دملوں گا نبیل پہلے چیک کر لو ہو سکتے دروازے پہ کوئی اور ہو ہاں ہاں اوہ یار محمود صاحب کیوں ٹرا رہے ہیں میں دیکھتا ہوں چلا ہوں میں بھی دیکھتا ہوں آجے 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 آپ کون میں 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 انسپیکٹر بٹسا والا آپ انسپیکٹر ہے تو کیا میں چور لگ رہا ہوں ہوتے نہیں شکل سے تو آپ ایسے چھوے لگ رہے ہیں اچھا یا نبیل مجھے پتہ نہیں کیوں وہ ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے اس آرنے کو دیکھایا گئی ہاں ہاں ضرور دیکھا ہوگا میں اکسے ٹی وی ڈراموں میں آتا ہوں ایک دو سین کے لئے آتے ہو اچھا 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 ہاں میں تو بہت اچھا کریکٹر کرتا ہوں ڈراموں میں ویسے وہ چور کھائیں جسے آپ لوگوں نے رسیوں سے باندھ کر بٹھایا ہوا ہے آجے آپ کو کیسے پتہ چلا کہ ہم نے چور کو رسیوں سے باندھ کر بٹھایا ہوا ہے اب وہ 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 بزائر سی بات ہے دھاگے سے تو باندھ کر بٹھانے سے رہے نا آپ لوگوں ہاں 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 میں وہ صاحب کیوں بے وکوفوں جیسی باتیں کر رہے ہیں وہ جو میں بے وکوفوں جیسی کرتا ہوں وہ باتیں ہیں ہاں جی آجے جی آئیے انسپیکٹر صاحب اندر آئیے چور اندر ہے آئیے 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 انسپیکٹر صاحب یہ ہے وہ بدپاس چور ہاں وہ ہاں هذا وہ طرف خطرناک چور ہے واقعی؟ آجے اس کے سر پہ تو عنام بھی ہے مگر اس کے سر پہ تو بال ہے اب ہر وقت جیلیس ہی ہوتےڑے ہیں آپ لوگ چور کو عنام بھی دیتے ہیں آرے نئے نہیں اس کے پکڑنے والے کو عنام ملے گا کیااாeting آہاں کتنا عنام، پورے 2 لاکھ روپے آشا وشا تم homme اندرgeschم اگر میم اسے رہا پکڑتا تو اس نے بھاگ کیا لاتا بس کر دے محمود صاحب بس کر دے گر میں اس کی پسٹول چھین کر اس کے سر بے ڈڈڈانا مارتا تو یہ بھاگ جاتا اہاں اہاں کبھا میں نے اسے پکڑا ہے ارے محمود جھوٹ بات بولو میں نے پکڑا اسے محمود صاحب میں آپ لوگوں کو کریڈٹ لینے نہیں دوں گا اسے میں نے پکڑا ہے ارے لڑنا بند کرے یار ہم سب نے مل کے پکڑا ہے تو بھے ٹھیک ہے انہام آپ سب کو ملے گا اوش اوش آپ کے کام کریں انسپیکٹر صاحب آپ اس چور کو لے دے اور ہمیں ہمارا انہام دے دے نہیں نہیں وہ تو آپ کو خود لے جانا پڑے گا اس چور کو ایو ارے بھائی آپ لوگ اس چور کو لے جائیں گے تھانے میں جمع کروائیں گے وہاں آپ کا بیان لیا جائے گا تب ہی تو آپ کو انہام ملے گا ہاں یہ بھے ٹھیک ہے چلے محمود صاحب اس کو کھول کے اس کے ہاتھ باندھ کے لے کے چلتے ہیں چلے چلے شر ببل بناتے چلتے ہیں دریان کے بار نکلتے ہیں اس بار کی دیکھی جائے گی پہلے اس بار نکلتے ہیں اور ببل بناتے چلتا جا کوئی آہے جاہے چلتا جا اور ببل بلاے چلتا جا کوئی آہے جاہے چلتا جا موسیقی 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 اے نبیل ہمارے ساتھ بہت بری ہوئی ہے یار انسپیکٹر ظالم جب ہمیں بڑا مارا ہے ویسے خالتی آپ لوگوں کی تھی اس آدمی کو مارنے سے پہلے باندھنے سے پہلے یہ تو چیک کر لیا تھے کہ میں پولیس آیا چھوڑ جانو مہا جی نے محول ہی ایسا بنایا تھا کیا خاک موچھتے اسے اگر پتر تو تھوڑی سی عکل تو استعمال کرنی چاہیے تھے لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی نبیل وہ کیا جانو کہ جسے ہم نے باندھ کے رکھا وا تھا اگر وہ انسپیکٹر تھا تو جو انسپیکٹر باندھ کے آئے تھا وہ کون تھا میرا خیال ہے وہ چور تھا کیا میرا ہی چل یار چل اس پار چل دنیا نہیں ہے بابا موسیقی